نہلی کی درخواست خارج ایلیکشن کمیشن نے فریال تالپور کو اہل قرار دے دیا ہے اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں نہلی کی درخواست خارج کر دی گئی ہے اور ایلیکشن کمیشن کی جانب سے فریال تالپور کو اہل قرار دے دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ وقار سید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی وقار بتائیے گا اس سوالے سے وقار سید بتائیے گا نہلی کی درخواست خارج کرتے ہوئے ایلیکشن کمیشن نے فریال تالپور کو اہل قرار دے دیا ہے اس سوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ایلیکشن کمیشن نے احنا محفوظ شدہ فیصلہ سناتے ہوئے فریال تالپور کے خلاف جو پیٹے کے دو عراقین کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دی گیا ہے درخواست میں درخواست گزارے پیٹے کے جانب سے یہ استعداد کی گئی تھی کہ فریال تالپور نے اپنے کاغذاتی نامزدگی میں کچھ احساس اجاد کی تفصیلات ہیں وہ ایلیکشن کمیشن سے چھپائی جس کے بعد ایلیکشن کمیشن نے اب مختصر فیصلہ جاری کرتے ہیں فریال تالپور کے خلاف پیٹے کی درخواست کو مسترد جبکہ جو فریال تالپور ہیں سابق صدر آصیف علی زردادہ سمشیرہ ہیں ان کو ایلیکشن کمیشن کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے درخواست جو ہے وہ ارسلان تاج گومن اور رابیہ جو اتفر ہے ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جبکہ جو ایلیکشن کمیشن کا مختصر فیصلہ ہے اس میں یہ شوایط پیش کرنے میں جو ہے وہ ناکام رہے جبکہ جو اس کیس کے اگر تفصیلات میں جائے تھے تو پیٹے کے دو لائے درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ استعداد کی گئی تھی کہ جو فریال تالپور ہیں انہوں نے اپنے احساسجات کی تفصیلات ہیں وہ ایلیکشن کمیشن کو مکمل پرہم نہیں تھی پچھلی سماعت پر بھی جو آخری سماعت ہی تھی اس میں بھی جو درخواست وزار کے وکیل ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھے کہ میری جو درخواست ہے وہ بہت کلیر ہے فریال تالپور نے احساسے صحیح طریقے سے وہ ڈیکلیر نہیں کہ حقائق کو چھپایا گیا لہذا ان کو نائل قرار دیا جائے جو ایلیکشن کمیشن نے فریال تالپور کو احل قرار دے دیا ہے وکار بہت شکریہ آپ کا